انسان کا علم اس کا ہنر اس کا سکل پار ایکسلن سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہو جب وہ اپنے جگر کو اپنے کلیجے کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا اس کی زبان اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائے وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو چاہ کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہو ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان اپنے دشمن کو گرانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دشمنوں کو دوست بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دوستوں کو سجن سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان شخص سے یقین کی وعدی میں آنی سکتا استراب اور کنفیوزن کی وادی سے آنی سکتا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی کی وادی سے کبھی نہیں آسکتا یقین کے اندر مضبز بینہ بینہ ظالک کہ ہوایں چلیں تو ادھر آنی سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر انسان اپنے دل کا سائل اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا اپنے اندر وسط بڑھا نہیں سکتا غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا تیز طفانوں میں دیئے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر نہیں ہو وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ کر اپنی چلتی بھی سانس سے زیادہ کر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا اور تو ایسا گرے گا ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایا بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا یہ جمال یہ کمال یہ جسم کی جوانی یہ چڑتا و جنون اور یہ بغافتیں جو انسان کے اندر ہیں جو سے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھیک دو ٹیچر کی عزت کو اٹھا کے پھیک دو سکول کے کریکلم کو اٹھا کے پھیک دو اصول زوابط قوائد کو لاؤس کو اٹھا کے پھیک دو زندگی کو میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا بس میں ایسی خودی وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی ایک عجیب ہی خودی وہ تکبر سے بھری خودی بس میں ہوں میں اپنا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پر لگ رہا ہے جیسے چائے پر بات کر دوں میں اپنے اصحادزہ کا لگاوا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں پیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہباؤں میں سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے کہکشاں اور افلاق کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے تن ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام دمانے کے لیے لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی بھی ہیں اس کے اصول بدلنے کے لیے کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنہ کھڑی کرنے کے لیے یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے دس اور کھڑے ہوں گے مارکٹ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو پانچ پانچ سو ہزار ہزار گریجوئٹس باہر ہوں گے کیسے جوب ملے گی آگے کیسے ایک ماہ اناس کریئر بناوگے لائس کے اندر تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں سننا چاو گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لگ دے زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کرتے یہ آیت کبھی نہ مٹھائی اپنے دل کے اوپر سے یہ تجھے ان ٹوٹی بھی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے عمر بھی کچھی ہے لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دینا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءال ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اتمنان ہوگا کہ میں نے ایک بے دھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے فضول زندگی نہیں گزاری میں موتاج نہیں ہوں کلیجے میں ایک سکھ ہوگا ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْلَا مِنْهُمْ آئِمَّ ہم ایک عام انسان کو ایک عام انسان عام نہ پیسہ نہ دولت نہ شورت نہ کوئی بڑا سٹرونگ بیکراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہاورڈ یوپین سے پڑے ہوئے لو عام انسان وَجَعَلْلَا مِنْهُمْ آئِمَّ ہم ایک قوم کو ایک انسان کو امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا یہدون ابی امرینہ ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے ہدایتیں دیتا ہے دو کام جب وہ کر لیتا ہے تیارو بڑی لَمَّا صَبَرُوا وَكْهَنُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُوا جب اس کی نفس کے اندر صبر آجائے صبر اپنے مزاج کے خلاف صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اٹرائٹ کرتیوی گندی چیزوں کے خلاف ٹی وی کے خلاف گندے دوستوں کے خلاف تباک ون محفلوں کے خلاف صبر آجائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے صبر میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے صبر کہ میں گر نہیں سکتا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا لیکن چھٹی ساتھویں نینانوے قتل والے کے بعد اگر سونوے کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن نو سو نینانوے بار کھڑا ہو سکتا ہے میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا میں بھی لگ رہا ہوں گا ایسا صبر وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تُو زمین کے اوپر حالات بدل وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیان کاٹ دی ماں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تے حاکم نوجا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوں کو پہچان نہیں سکیں گے وہ صبر جب تیرا لوہا چلی نہیں رہا ہوگا وہ صبر جب تیری تقریر بگی نہیں رہی ہوگی وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے اور کتیت بہیل ارد اور زمینیں پھار دیتے اور کلیمہ بہیل موتہ اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے اور انہیں پھر بھی نبی دیگال نہیں ماننی یہ تب بھی لوگ نہیں اگر نبیوں جیسی ہوگی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بزار کریں گے تیرے خلاف جب کرٹیسزم کے باپ گھولیں گے تیرے خلاف وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مزاق اڑایا جائے گا ہسیں گے لوگ تیرے آئی ڈی ایس کے اوپر تیرے نظریہ پہ ہسیں گے لوگ بزار کرم ہوں گے تیرے مزاق اور تمسکھر گئے بزار کرم ہوں گے تیرے خلاف وہ صبر اگر تُو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائنگ پر اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائنگ پر جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر باندھو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا انڈرویڈ کھولوں اور اپنا واتس ایپ کھولوں وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا وہ لگا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آگئی ہے صبر patience consistency perseverance نیت ارادہ قصد عظم قوت ارادہ یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا spiritual اور physical muscle کبھی کم دور نہیں ہوگا تو وہ کٹ کٹ لے گا وہاں سے اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَانُوا بھی آیا تھی نا یو کنون certainty یقین conviction perception determination یقین نہ جھڑی بطر اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی اپنے ہاں پر بھی یقین نہ چھوڑی حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی یہ سب بدلے گا تیرے لیے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کترا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تجھے ترقی نہیں دے گا اللہ یقین رکھی شک میں کبھی نہ پڑی اللہ اپنے ساتھ رشتہ جھوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بکرا کا اغاز کرتا ہے لا رعیبہ فی شک کو ختم کر کے اللہ تعالی رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا تو شک نہ پالیں اپنے اندر کبھی یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل بھار نکال کے زمین پر چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی یہ تو سب بنائے اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا اللہ ہتانی کرنا ضروریات ہوں میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کرنی سکتی دی نوٹ منٹ ویز قلنا للملائکت اس جدو لی آدمہ کے مزدارک میں تُو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ تُو نے مجھے سردے کا حکم دے کے صحیح نہیں کیا میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامیات ہے والا تجدو اکسرام شاکری میں تجھے دکھاؤں گا یہ گرانٹیڈیوڈ نہیں دے سکتا یہ شکر نہیں دے سکتا یہ کفر ہی کرے گا تیرا تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں ان خموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی انتابد اللہ کا انہ کا طرح ہوگا ترے ساتھ کہ تُو دل کی آنکھوں سے رب کے موزے دیکھے گا تو دیکھے گا تیرے لیے فوجے کام کر رہی ہیں آنکھیں آسمان زمین کی فوجے تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی لیکن دو چیزیں صبر patience اور یقین certainty یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے وہ ٹکا رہتے ہیں اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا روز کتاب کھولنا روز ڈسپلن کو فالو کرنا روز جو تیرے اوپر ڈھنڈے دیاں ہیں لوگوں نے کہ تو ایک کرنا ہی کرنا ہے اس کو ایک دفعہ برداش کر لے اپنی زندگی میں اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی اسے بے ڈھنگا بد تحزید بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر کہا آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا اپنے نفس پہ بروسہ نہ کریں بیٹا جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن بروسہ اور اعتماد کر لے میں تجھے کہہ رہا ہوں میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے تیرا ایک وقت آئے گا جب تُو چینجز لائیں جب تُو تبدیلی کی بات کریں لیکن یہ وقت موں سے باتیں ہانکنے کا نہیں ہے یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاننے کا نہیں ہے یہ وقت زب کرنے کا ہے سکت کرنے کا اس کو اپنے اندر اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے ایک وقت آئے گا جب تُو بات کرے گا اس سٹیج پہ ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگ تیری بات سنیں گے اس ٹائم پہ لیکن یہ اور آخری میری نصیحت آخری میری نصیحت امام شافی کا ایک کال پیش کرتا ہوں آپ کے آگے علم بطولی زمانین بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے کامیابیاں بہت زمانے لیتی آنے کے بعد صدیوں کٹنا پڑتا ہے صدیوں جلنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں چمن میں پھول اکتا ہے ہزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ روتی رہی بیٹا یہ جلدی کوئٹ ٹریپس جلدی کامیابی شورٹ کٹس چیٹنگ پلیجرزم چھپائی کوپی پیسٹ یہ شاید بچالے گی تمہیں آج لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پتھا جو اپنا پورا ہومک کر کے آیا ہوگا جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل کون کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل شرع کر کے آیا ہوگا جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا جو کائنات پہ جو افلا ینظرونہ الالعبلی کیفا خلقت اونٹوں پہ گورو فکر کر کے آیا ہوگا اور مینک کر کے آیا ہوگا اور سیدھے رستے سے کارٹ کارٹ کے آیا ہوگا اور کلیجہ اور دل بڑا کر کے لائے ہوگا لہم قلوب اللہ یفقہونا بیہا کر کے نہیں آیا ہوگا والاہم آجان اللہ یفقہونا بیہا کر کے نہیں آیا ہوگا والاہم آزان اللہ یفقہونا بیہا کان آنکھ دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں دیوں گے آپ اس پٹھے کو نہیں ارا سکتے فیچر کے اندر چیٹر پلیجرسٹ شورٹ کٹر ڈیمنٹرز یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسئل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے اپنے سکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے ماں باپ کی بھی کٹ کٹی ہوگی اور جس نے اپنے نفس پہ بھی صبر کی ہوگا جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تکے میں جیت جائے تکے اور فلوک میں دنیا نہیں بنتی محض اتفاق نہیں ہے بیٹا نہ یہ کائنات محض اتفاق ہے نہ یہ وجود محض اتفاق ہے نہ یہ دستخد محض اتفاق ہے لوگوں کا لوہا گل گیا ہے اس کو بنانے کے اندر یہ ایک پلر لیٹی کھڑا کر سکتا زندگی میں بیٹا اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے بہت یقین چاہیے بہت تحمل چاہیے سیٹنٹی کنوکشن پرسیویرنس کنسیسٹنسی پرسیپشن پرفارمنس ریزننگ ریشنیلٹی پروڈکٹیویٹی ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کیسے تیری آواز میں وہ تحصیر ہوگی کہ لوگ آکے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے بولیں گی بھی کچھ نہیں کئی سنی بات میں جو غلطیاں میں نے کیوں گی میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اپنی طرف سے چار باتیں لگا دی جو حق میں نے سنایا ہے اگر میں مخلص تھا اس کو سنانے میں تو وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا آج بھی ہے میں رہو نہ رہو یہ باتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کی رہیں گی اقول قولی حاضر استغفر اللہ علی ولی ساری المسلمین و آخر دہوانہ ان الحمدلہ رب اللین جزاکم اللہ خیر سلام علیکم